اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو آپ حضرات کیسے ہیں میں زین اللہ نظامی چیرمین گوسی آف اللہ ملت فاؤنڈیشن دہلی آج دوبارہ آپ تمامی حضرات کے سامنے لائیو آ کر بھارتی ایجنتہ پارٹی کی جھوٹ دھوکہ دھڑی اور نائنصافی آپ تمامی حضرات کے سامنے رکھنی تھی اس لئے میں نے بتایا تھا کہ رات دس بجے لائیو آؤں گا اور آپ تمامی حضرات کے سامنے لائیو آیا کیسے ہیں حضرات تاہیر مراد آباد سے کیا حال ہے تم تو دلی چھوڑ گئے لوگ ڈاؤن میں تمہارا تو انتظار ہی کرتا رہا آج لائیو آنے کا مقصد یہ تھا بھارتی ایجنتہ پارٹی کے پرائے منیسٹر نرندر موڈی صاحب نے دو ہزار چودہ سے پہلے ان کے سیکڑوں ایسے ویڈیو ہیں جو کالا دھن پر چلہ چلہ کر اسٹیج پر بولا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سو دن میں کالا دھن واپس لاؤں گا اور جتنے کرپٹ لوگ ہیں جن کا پیسہ انٹرنیشنل بینک میں یا سویس بینک میں ہے سب کے ناموں کی لسٹ جاری کروں گا پہلی چیز دوسری چیز کالا دھن تو آیا نہیں سو دن ختم ہو گئے اب چھے سال ختم ہو گئے دوسری چیز انہوں نے نوٹ بندی کیا تھا دو ہزار سولے میں جس میں تمام اپنے اسٹیجوں پر میڈیا کانفرنسوں میں چلا چلا کر کہا کرتے تھے بھائیوں بہنوں اگر ساٹھ دن میں نوٹ بندی کا فائدہ نہ ملے تو مجھے کسی چوراہے پر کھڑا کر کے فاسی دے دینا وہ ساٹھ دن بھی چلے گئے چلے گئے کی نہیں چلے گئے اب تیسی چیز جن چیزوں میں ہمارے موڈی جی ٹائم لیمٹ باؤنڈیشن بہت تیہ کرتے ہیں وکاس کی گنگا بہانے والے بنارس کو ٹوکیو بنانے والے جملے بازی پر سرکار چلانے والے جب کرونا ملک میں نہیں آیا تھا تب راہل گاندھی کی ایک پریس کانفرنس میں نے سنی آیا تھا کہ کئی ممالک کرونا پوزیٹیو ہو رہے ہیں اور ہمارے پرائیم نیسٹر دھیان دے سہت کے معاملے میں انہوں نے بہت بڑی مہاماری آ جائے گی تو ہمارے موڈی جی نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ راہل گاندھی اور کانگریس والے ہمارے پاس نپٹنے کی شمتہ ہے اس بیچ میں سرکار بنائی اور نمستے ٹرمپ کا آئیوجن کیا اور پریس کانفرنس میں جو ان کے من کی بات ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں بھائیو بہنوں مہا بھارت کی جنگ اٹھارے دن میں لڑی گئی تھی اور ہم کرونا کا جنگ اکیس دن میں جیتنے والے ہیں اکیس دن پورا بھی ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے اکیس دن نکل گئے اور آنے والے وقتوں میں کتنے اکیس دن لگتے رہیں گے اب کرونا سے جنگ لڑنے کے لیے جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے بڑے بڑھے کہا کرتے تھے برتن پٹکنے سے گریبی آتی ہے آپ کے وہاں بھی مہاورہ سنا ہوگا لوگوں نے کہاوت کہی ہوگی برتن پٹکنے سے تھالی بجانے سے گریبی آتی ہے بے روزگاری آتی ہے نیستی آتی ہے اپنے بھکتوں کو تالی اور تھالی بجواری اور اس تالی اور تھالی ملک کو کھڑا کر دیا ہے اور سف سے بڑی چیز ہمارے دوست نے بنارس کی تمام تر گلیوں میں پانچ پانچ چھے چھے فٹ پانی بھرا ہوا ہے اور بنارس والے بھی سوچتے ہوں گے تاجی رایا کر گیا کہا بنارس کو ٹوکیو بنانا تھا جو گنگا بھئیہ کی قسم کھا کر ٹوکیو بنانے کے لاؤگند کھائی تھی واس سویمن پول بنا لوگ چار پائیوں پر بیٹھ کر تیر رہے ہیں آج کی بات بتا رہا ہوں اور یہ بھی کہا تھا کہ سارے ایمپی ایک ایک گاؤں گودھ لے لیں اپنے اپنے زلہ کا ایک ایک گاؤں گودھ لے لیں مجھے لگتا ہے کہ چھے سال ہو گئے ابھی تک وہ گاؤں تمام پانچ سو تیتالیس ایمپیوں کے گودھ سے اترے ہی نہیں اور روزگار تو ماشاءاللہ نوٹی کھائیں گے موڈی کو جتائیں گے نون نوٹی اندھبکتی لوگوں کی یہ رہی کہ آج اگر ہم روزگار کے کہتے ہیں تو ہمیں دیشت بیرودھی کہا جاتا ہے ملک میں سی اے اے این آر سی این پی آر کا بل لائے گیا اس میں جتنے سیکولر پسند انسانوں نے نیٹ پروبلم کے وجہ سے بار بار نیٹ چلا جا رہا دوستو بات ہے تو بہت ساری کرنی تھی اس کے بعد ہمارے موڈی جی نے کرفشن کرنے والوں اور بلیک منی رکھنے والوں کو چتاؤنی دی کہ میں چوکیدار ہوں دیش کی چوکیداری کر رہا ہوں کسی کو بھاگنے نہیں دوں گا اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بینکوں سے ہزاروں ہزاروں کروڑ روپے لوگ لے کر کے لنڈن میں مورشس میں دوبائی میں شفٹ ہو گئے اور بہت سارے اندھبکتوں نے اپنے نام کے آگے چوکیدار لکھنا شروع کر دیا تھا وہ دن بھی چلے گئے اب کوئی چوکیدار نہیں کہتا یعنی چھ سالوں میں اتنے جملے سنے ہیں اتنے جملے سنے ہیں کہ اگر ایک بہت بڑی دیوان اور کتاب لکھی جائے تو کتاب تیار ہو جائے گی پھر ایک نعرہ چلا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس چلا تھا کیا نہیں چلا تھا ناصر بھائی بھی ہیں لائب میں ماشاءاللہ السلام علیکم سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا ساتھ تو نہیں ہوا لیکن گجرات کے تاجروں کا پورا پورا سادھیا مودی جی نے اور اس ملک میں جس کا وکاس ہوا وہ صرف اور صرف کرپٹ میڈیا رات کسی صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ جانتے ہیں جناب انجنہ ومکشیب کی ایک مہینے کی تنخواہ نبے لاکھ ہے با بڑی با با ہمارے یہاں بیچارے تین تین گھنٹے مولانا بگر پانی پیئے تقریر کرتے ہیں اور تین ہزار نظرانہ بھی نہیں پاتے ہیں اور انجنہ ومکشیب کو نبے لاکھ روپیا مہینہ تنخواہ ملتی ہے تو یہ مہنت کا پیسہ نہیں یہ دلالی کا پیسہ مل لہا ہے خیر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس ہو گیا اور موڈی جی نے کہا تھا سب کا وشواس تو ملک میں اکثروں بیشتر لوگ ایسے ہیں جس کا وشواس تو نہیں جیتا انہوں نے ہاں وہ کچھ لوگ ہیں ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی جو چلاتے ہیں نو نوٹی کھائیں گے موڈی کو جتائیں گے نو نوٹی کھائیں گے موڈی کو جتائیں گے جسے اندھ بھکت کہتے ہیں جن کی دمڑی تو چلی گئی ہے اور چمڑی بھی جا رہی ہے جو تالی تھالی بجا کر کے دیش کی سب سے بڑی انتی بیان کرتے ہیں اور ہاں میں نے ایک ویڈیو دیکھی آج شوصل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا موڈی بجوائی تھی تو انتاب بچان ان کی بہو جیا بچان ابھیشک بچان ارادنا ساو اپنے چھت کے بالکنی پر کھڑے ہو کر پلیٹ پیٹ رہے تھے خیر اللہ نہ کرے ان کے پاس تو پیسے کی کمی نہیں یہ وہ سوپریشٹار ہیں لیکن برطن پیٹنے سے گریبی آ جاتی ہے اور گریبی گریبوں پر پڑ گئی اور آج جیسا کی میں نے سنا انتاب بچان کا کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آیا ان کی بہو کا ان کی پوتی کا سب کورونا پوزیٹیو پاہے گئے اور انوپم کھیر جو بھارتی ایجانتہ پارٹی کے ایم پی بھی رہے ان کے بیوی بھی ایم پی ہیں ان کے پریوار کے سارے سدس کورونا پوزیٹیو ہیں تو وشواس وہ اندھ بھکت ہیں جن کا انہوں نے جیتا ہے جن کا مقصد صرف ہندو مسلم مندر مشید گائے گوبر ہے اور وہ 33-34% ایسے ہیں جو اندھ بھکتی جاری رہے گی ان کی اور وہ موڈی موڈی کرتے رہیں گے چاہے گھر کے چھت پر چھپر بھی نہ ہو اور جسم پر کپڑے بھی نہ ہو اور سب سے بڑی چیز یہ ڈالر ڈیڈر پیٹرول 2013 اور 2014 کے اپتدائی دنوں میں الیکشن کے دوران ایسے پیڑ دل رامدیو ڈبل روی شنکر بہت سارے ایسے لوگ کی ڈالر پیٹرول کا ریٹ بڑھ رہا ہم آئیں گے تو 30-30 روپے لیٹر پیٹرول ملے گا ڈیزل ملے گا ڈالر اپنی رفتار سے بہت کم ہو جائے گا کئی ویڈیو ہیں وہ بابا رامدیو جو ڈیڑ خیا ہے آج تو بہت بڑا تاجیر بن گیا وہ ہندوستان میں بہت بڑا تاجیر اور بہت منوفیکچرنگ کر رہا ہے گائے کا موت ملے اور گائے کے گوبر سے لیکن کسی ڈلال میڈیا نے مودی جی سے یہ نہیں پوچھا کہ اچھے دن آئیں مولانا فیضان صاحب کہا تھا کہ نہیں کہا تھا اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے کسی ڈلال میڈیا کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے یا انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کہ مودی جی بتائی اچھے دن کب آئیں گے ہاں اگر مودی کے پاس کبھی انٹروی اپر اس کونفرنس میں بیٹھے تو یہ ضرور پوچھا جاتا ہے مودی جی آپ کیسے کھاتے ہیں مودی جی آپ کو نزلہ ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کیسے کراتے ہیں تو مودی جی کہتے ہیں کہ ہم اپنا آستین کٹ لیتے ہیں اور 42 سال تک بچھا مانگ کر کھاتے ہیں نو سال کی عمر میں چائے بیشتے ہیں مودی جی ایسے ہی جھوٹ بول کر ان 33 34 پر ان بکتوں کو خوش کر دیتے ہیں لیکن کوئی مائی کا لال ایسا میڈیا والا الیکٹرونک میڈیا والا نہیں پیدا ہوا جو مودی جی سے یہ سوال کر لے کہ مودی جی اچھے دن کہاں ہے اور دو کروڑ ہر سال کی نوکریاں کہاں ہے دیش وش گرو کہاں بنا پانسو تیتالیس گاؤں جو سمارٹ سٹی بننے والے تھے وہ کہاں بنے ڈالر ڈیزل پٹر کسی میڈیا نے آس تک سوال نہیں کیا اسے کہتے ہیں سب سے بڑا کرپشن اور سب سے بڑی تلالی اور مودی جی بار بار چلاتے تھے ایک گلاس پانی پی کر بھائیو بہنو دیش نہیں بکنے دنگا دیش نہیں جھکنے دنگا اور حالات یہ ہو گئے کہ پکوڑے بیچو پان بیچو پکوڑے بیچو پان بیچو یہ بھی روزگار ہے اور لاشٹ میں جب کچھ بھی نہیں کر پائے تو ہمارے مودی جی نے ہاتھ کھڑا کر دیئے آتما نیربر بھارت دکھا کر چاد کا سپنا دے دیا ہاتھ میں کٹورا اور کسی صاحب نے بڑے اچھے لے خک ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ مودی جی منتری بننے سے پہلے کیا تھے ہم نے کہا فقیر کیا کرتے تھے بھچھا مانگ سوشل میڈیا یوٹیوب پر بہت سارے میڈیا کے انٹرویو میں مودی جی نے کہا 42 سال تک میں گھر گھر بھیک مانگ کر کھاتا تھا تو بھیک مانگنے والے نے کٹوری ہندوستان کے یعنی اتنا بڑا جھوٹا آدمی جو ہر من کی بات میں ہر پریس کونفرنس میں ہر میڈیا انٹروی میں ایک نا ایک لولی پوپ دے دے اور اند بھیک مودی مودی گھر گھر مودی ہر ہر مودی کرتے رہیں گے روزگار ختم ہو گئے آتما نیربھر بھارت بنا ہو گیا ایار لائنس بیچ رہے ریلوے سٹیشن بیچ رہے ٹرین کو پرائی بیٹ کر رہے ہیں اشوکا اور سمرات ہوتل بیچ رہے آج گریبی کی اس دہلیز پر ہندوستان کی کم سے کم تیس کروڑ لوگ بھارت کے ایسے ہیں جو بھوکے پیٹ سونے کو مجبور ہو رہے ہیں انتی اور وکاس تو صرف اور صرف بھارتی ایجنت پارٹی کا ہوا ہے باقی ساری پارٹیاں زمین کے اندر دھس گئیں نہ کوئی میڈیا ان سے سوال کر سکتا ہے نہ کوئی اپوزیشن ان سے سوال کر سکتی ہے یعنی یہ کہا جائے اندھی نگری چوپٹ راج وہی مثال چل رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کو ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے جو ملک کو ترقی کی دہلیز پر لے جائے ملک میں کٹورہ دینے والے کوئی ضرورت نہیں ہے ملک میں ایسے ایسے سنات کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے جوان باہر ملکوں میں نہ جا کر اسی ملک کے اندر گروت کریں کار کھانے بھی بیچ دیئے جو کانگریس نے ستر سالوں میں بنائے تھے موڈی جی نے اس کو بھی بیچ دیا اب تو کچھ بچہ نہیں ہے صرف دیش بکنے کو باقی ہے اور دیش کی پبلک بکنے کو باقی ہے اور ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اب انسان ہی بیچا جا رہا ہے یعنی 135 کروڑ 135 کروڑ کر کے ہمیشہ انسان بیچا جا رہا ہے باقی اب یہاں کام کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے کرز کا بوجھ ملک کا بڑھتا چلا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعہ آر ٹی آئی کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنا ستر سالوں میں کونگریس نے انٹر نیشنل بینکوں سے کرزہ نہیں لیا تھا اتنا چھ سال میں نریندر موڈی کی سرکار نے باہر سے کرزہ لے لیا آپ سوچ دیش کس دہانے پر پہنچ چکا ہے لوگ بھکمری کے کیسے شکار ہیں لیکن پھر بھی بھروں سے دیش چل رہا ہے اور موڈی جی کو لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ بھگوان ہے اور موڈی جی کہتے ہیں کہ بھگوان نے ہمارے دماغ میں ایسا سوفٹویر ڈالا ہے کہ میں چھوٹا سوچ نہیں سکتا ہوں جب سے ان کو پی ایم کی کرسی مل گئی تب سے ہوا ہوای آسمان کی باتیں کرنا چانت سے تارے توڑنا آسمان سے تارے توڑنا اور وش گرو سب کا سات سب کا وکاس ٹوکیو اس مارٹ سٹی کیا کیا پلانی ہوتی تھی اور دیش کے حالت آپ دیکھ لو سڑکوں کے گڑھے برسات میں گنگا بنی ہوئی ندیاں اور ان کا بنارہ سنصدی چھتر تو ہر گلی میں پانی کا امبار پورے دیش کو گریبی کی نشلی ستہ پر پہنچا دیا ہم خاص کر ایک سماجی حیثیت سے تمام لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ امانداری سے اپنی زندگی گزار اور پولیس والے سرکاری دباؤں میں کسی کے اوپر ناجائز اچار نہ کریں عدلیہ انصاف کریں چونکہ جب تک انصاف باقی ہے تو ملک باقی رہے گا اگر انصاف ختم ہو گیا تو ملک کو ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی اس لیے ہمیشہ انصاف کریں بھائی چارہ شوسل کمیونٹی بنا کر رکھیں اسی میں دیش کی بھلائی ہے ناجائز کسی کو نہ ستائیں ڈاکٹر کفیل کو رہا کریں چونکہ وہ سماجی کی انصان ہے چمکی بخار میں بیہار کے اندر کمر بھر پانی میں دوڑ دوڑ کر کے لوگوں کا علاج کر رہے تھے انہوں نے سی اے کے خلاف پروٹیسٹ کیا ان کے اوپر نیشنل سکورٹی اکٹ کے تحس ان کو بند کر دیا اور میڈیا ان کو گددار کہہ رہی ہے جو لوگ ملک کی جاسوسی کر رہے ہیں مکبری کر رہے ہیں ملک کے بینکوں کا پیسہ لے کر بھاگ رہے ہیں میڈیا ان کی خبریں نہیں چہرہ بھی نہیں دیکھا ہے اور پورے سماج لوگ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کفیل کو رہا کرو اور حکومت کو رہا کرنا چاہیے چونکہ سرکار گنڈا گردی اور نائنصافی کی بنیاد پر نہیں چلتی ہے سرکار چب بھی مضبوط ہوتی ہیں تو سب کا ساتھ دینے کی بنیاد پر ہوتی ہیں اگر ملک میں کسی کے ساتھ بھی اتی اچار ہوتا ہے تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا انہی باتوں کے ساتھ ہم مسلمانوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان دین کے پابند بنائیں مخبری نہ کریں رشوت دعا کریں اس کے جانب لو لگائیں چونکہ قدرت ہی کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی طاقت ہے اور مسلمان قدرت کے سہارے اپنی زندگی گزار رہے اور جیسا اللہ تبارک بطالہ انہیں نعمت عطا فرمائے اس پر شکر ادا کریں اور اگر کبھی نعمت نہ ملے تو اللہ تبارک بطالہ کی بارگاہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کریں انشاء اللہ تبارک بطالہ دنیا کے اچھے دن نہ آئے لیکن مسلمانوں کے اچھے دن ضرور آنے والے ہیں کیونکہ مسلمان اس کرونا مہاماری میں جتنا اللہ تبارک بطالہ سے لو لگایا ہے تو خصوصا اللہ تبارک بطالہ کے رحمت و نور کی بارش مسلمانوں پر ہوگی اور مسلمان اس پر کامیاب ہوتا نظر آئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ